دوستو ایک سترہ سال کے نوجوان لڑکے نے ایک ستر سال کی بوڑی عورت کے ساتھ شادی کی اب اس لڑکے نے ستر سال کی بوڑی عورت کے ساتھ میں شادی کیوں کی اور شادی کے بعد میں اس نوجوان لڑکی کے ساتھ میں اس بوڑی عورت نے کیا کیا یہ جان کر یقیناً آپ بھی حیران رہ جاؤ گے اس لئے آج کی یہ ویڈیو آپ شبیق لیے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو دل سے لائک کرے شیئر کرے تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے بینہ کسی دیری کیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آج جو سچا واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں یہ واقعہ سعودی عرب کی حقوق شہر میں دیکھنے کو ملا ہے یہاں پر عبدالکریم نام کا ایک لڑکہ اپنی کالیج کی پڑھائی پوری کر رہا تھا عبدالکریم سترہ سال کا ایک نیک اور پریزگار لڑکہ تھا مگر اس کے ماباب بہت زیادہ گریب تھے اسی وجہ سے لڑکہ سکولرشپ کی بیس پر اپنی پڑھائی پوری کر رہا تھا ایک بار کسی ریسرچ کیلئے کالیج لڑکوں کا ایک گروپ کہیں بھار جا رہا تھا ان میں عبدالکریم بھی ساتھ میں تھا لڑکوں کا ایک گروپ شہر سے دور ایک گاؤں میں پہنچا اور اپنے ریسرچ پر کام کرنا شروع کر دیا اب جس جگہ پر وہ ریسرچ کر رہے تھے وہاں پر عبدالکریم کی نظر ایک بوڑی عورت پر پڑی بوڑی عورت کو اس عمر میں بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے دیکھ کر عبدالکریم کو بڑا عجیب سا لگا یعنی کہ اس کے دل میں رحم سا آگیا ہے اور وہ سوچنے لگا کہ یہ عورت اس عمر میں یہ سب کیوں کر رہی ہے آخر اس کے سامنے ایسی کونسی مجبوری ہوگی کہ جس کی وجہ سے یہ اس عمر میں اس مشکل کام کو کر رہی ہے اب ہر روز وہ لڑکا دیکھتا کہ ہر صبح وہ بوڑی عورت اپنی بھیڑ بکریوں کو لے کر وہاں پر آتی اور وہ پورے دن ان کی دیکھ پھال کرتی ان کو چراتی اور پھر شام کو واپس وہ اپنے کچھے گھر میں لوٹ آتی ایک دن عبدالکریم نے کسی سے اس بوڑی عورت کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس بوڑی عورت کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے یہ کئی سالوں سے اسی طرح سے اپنی زندگی گزار رہی ہے یہ دن بھر اپنی بھیڑ بکریوں کے دیکھ پھال کرتی ہے اور ان کو چرانے کے لیے جنگل میں لے جاتی ہے اور اسی کام سے اس کا گزر بسر ہو رہا ہے یہ سنکر عبدالکریم کو بہت دکھ ہو ساری رات وہ اس بوڑی عورت کے بارے میں سوچتا رہا اس کو ساری رات نین نہیں آئی وہ رات پھر یہی سوچتا رہا کہ اللہ جانے اس عورت کو ایسی کونسی مجبوری رہی ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ اس عمر میں اتنی پریشانی اٹھا رہی ہے اب پھر جیسے ہی صبح ہوئی تو وہ لڑکا اس بوڑی عورت کے گھر کے دروازے پر پہنچا اور سلام دعا کرنے کے بعد میں وہ گھر کے اندر داخل ہوا پھر ادھر ادھر کچھ بات کرنے کے بعد میں اس نے اس بوڑی عورت سے پوچھا کہ وہ اس عمر میں یہ سب کیوں کر رہی ہے اور وہ اس عمر میں اتنی ساری بھیڑ بکریوں کو کیسے سمال لیتی ہے تو اتنا سن کر اس بوڑی عورت نے بتایا کہ وہ یہاں پر اکیلی رہتی ہے اس کے شوہر کا کافی سالوں پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے اور اس کے دو بیٹے تھے جو اپنے بیوی بچوں کو لے کر اس کو اکیلا چھوڑ کر کہیں پر چلے گئے ہیں اب وہ یہاں پر اکیلی رہتی ہے مگر ساتھ ہی اس نے بتایا کتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی اس نے حمد نہیں آ رہی بیٹوں کے جانے کے بعد میں اس نے ان بھیڑ بکریوں کی اچھی طرح سے دیکھ بھال کرنا شروع کر دیا اور اللہ کا شکر ہے کہ ان بھیڑ بکریوں کے سہارے سے آج اس کا گزر بسر اچھے سے ہو رہا ہے بوڑی عورت کی اس حمد کو سن کر عبدالکریم کو کافی حیرانی ہوئی پھر اس نے اس بوڑی عورت سے پوچھا کہ کیا اس کو اپنی اس دکھ بھری زندگی سے کوئی گلا شکفہ نہیں ہے اس کے دونوں بیٹے اس سے دور چلے کے ہیں کیا اس کی اپنی زندگی میں کوئی خواہش نہیں بچی ہے تو اس کے جواب میں اس بوڑی اور کمزور عورت نے کہا کہ نہیں اس کی زندگی اچھے سے گزر رہی ہے اور وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہے وہ اپنی اولاد کے لئے بھی ہمیشہ دعا کرتی رہتی ہے کہ وہ جہاں بھی رہے ہمیشہ خوش رہے یعنی کہ اس نے بتایا کہ اس کی اپنی اولاد سے کوئی بھی گلا شکفہ نہیں ہے لیکن ساتھ ہی اس بوڑی عورت نے عبدالکریم کو بتایا کہ بس اس کے ایک خواہش باقی ہے جس پر کہ وہ کبھی کبھی دکھی اور مایوس ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی جو خواہش ہے اس کو وہ پورا ہوتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہا ہے یہ سن کر عبدالکریم نے پوچھا کہ آپ کی ایسی کونسی خواہش باقی ہے جو آپ کو پوری ہوتی ہوئے نہیں دکھ رہی ہے تو اس بوڑی عورت نے بتایا کہ اس کی خواہش ہے کہ وہ ایک بار مرنے سے پہلے اللہ کا گھر کعبہ شریف کی زیارت کرنا چاہتی ہے لیکن اس سفر پر وہ اکیلے نہیں جا سکتی ہے کیونکہ اس کے پاس میں اس کا کوئی محرم نہیں ہے اور نہ ہی اس بڑاپے میں اس کو کوئی ساتھ لے جانے والا ہے عبدالکریم بوڑی عورت کی خواہش دن کر غمزدہ ہو گیا اور اپنے گھر واپس آ گیا اس کا دل چاہا کہ وہ کسی بھی طرح سے اس بوڑی عورت کی اس خواہش کو پورا کر دے لیکن وہ سوچنے لگا کہ اس کی اس خواہش کو کس طرح پوری کریں بس پھر وہ رات پھر اسی کے بارے میں سوچتا رہا پھر اس نے سوچا کہ اگر وہ اس بوڑی عورت کے ساتھ میں نکاح کر لے تو پھر وہ اس کی خواہش کو پورا کر سکتا ہے پھر چاہے واپس آ کر وہ اس کو طلاق ہی کیوں نہ دی دے اس کے لیے اس نے سوچا کہ اس بارے میں اس کو کسی مفتی یا عالم سے پوچھنا چاہیے کیا وہ ایسا کر سکتا ہے اور کیا ایسا کرنا جائز ہے اس لیے پھر وہ اگلے دن صبح ایک عالم صاحب کے پاس پہنچا اس کو سارا اپنا واقعہ بتایا اور اپنا مقصد بتایا اور لڑکے کی بات سن کر عالم صاحب نے بتایا ایسا کرنا بالکل جائز ہے ایسا وہ کر سکتا ہے ایسا کرنے میں کوئی حرض نہیں ہے عالم صاحب سے اجازت لینے کے بعد میں عبدالکریم سیدھا بوڑی عورت کے گھر میں پہنچا اور اس کو بتایا کہ اگر وہ اجازت دے تو اس کے ساتھ وہ نکاح کرنے کو تیار ہے نکاح کرنے کے بعد وہ اس کی خواہش کو پورا کر سکتا ہے اور وہ اللہ کے گھر کی زیارت کر سکتی ہے وہ اپنے محرم کے ساتھ میں عمرہ کے سفر پر بھی جا سکتی ہے بوڑی عورت نوجوان کی بات سن کر بہت خوش ہوئی وہ نکاح کرنے کے لئے راضی ہو گئی اس کے بعد پھر عبدالکریم نے اس بوڑی عورت کے ساتھ میں نکاح کر لیا اور نکاح نامہ بنوا لیا پھر اس بوڑی عورت نے اس نوجوان کو کچھ پیسے بھی دیا اور بتایا کہ وہ ان پیسوں کو اسی مقصد کے لئے جمع کر رہی تھی اس کے بعد پھر وہ دونوں عمرہ کے سفر پر مکہ اور مدینہ پہنچ گئے اسی وجہ سے دوستو عبدالکریم نے کچھ اس طرح سے اس بوڑی عورت کی اس خواہش کو پورا کر دیا وہ اس کو اپنے ساتھ میں عمرہ کے سفر پر لے گیا اس کو اللہ کے گھر کی زیارت کروائی عمرہ آدھا کروایا اس کے بعد پھر وہ دونوں واپس آ گئے واپس آنے کے بعد میں لڑکے نے بوڑی عورت سے کہا کہ اب اس کا مقصد پورا ہو گیا ہے اب اگر وہ چاہے تو اس کو طلاق دے سکتا ہے لیکن اس پر بوڑی عورت نے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اس کو طلاق نہ دے بلکہ وہ اس کو ایسے ہی چھوڑ کر واپس چلا جائے اور جا کر اپنی پڑائی پوری کریں ساتھ ہی بوڑی عورت نے اس لڑکے سے کہا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تمہاری وجہ سے پوری ہوئی ہے تمہاری وجہ سے مجھے اتنی خوشی ملی ہے اسی لیے وہ ہمیشہ اس کے حق میں دعا کرتی رہے گی تو اس طرح سے پھر وہ لڑکا بوڑی عورت سے دعا لے کر واپس اپنے کالج آ گیا اور اپنی پڑائی پوری کرنے لگا کالج میں اس کے ساتھیوں نے اسے حضی مزاگ میں پوچھا کہ وہ کہاں پر تھا تو اس نے اپنا پورا واقعہ بتا دیا اس کے ساتھی کہنے لگا کہ جیسا وہ سوچ رہے ہیں ویسا بلکل نہیں ہے اس نے صرف اس بوڑی عورت کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایسا کیا ہے خیر اس کے بعد میں دو سال کا وقت گزرا اور عبدالکریم کی پڑائی پوری ہو گئی تو ایسے میں پھر اس کو اس بوڑی عورت کا خیال آیا اس نے سوچا کہ اس کو اس بوڑی عورت کے پاس جا کر اس کی خیر خبر لینی چاہیے اور بس یہی سوچ کر وہ لڑکا پھر سے اس گاؤں کی طرف چل پڑا جب وہ اس بوڑی عورت کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی گھر کے دروازے پر تالہ لگا ہوا ہے اس نے پھر ساتھ والے گھر سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس بوڑی عورت کا کچھ دنوں پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے گھر کی چاہیے اور ایک خط وہ تمہارے نام پر چھوڑ کر گئی ہے پھر عبدالکریم وہ چاہیے اور خط لے کر گھر کے اندر داخل ہو اور خط کھول کر پڑھنے لگا اس خط میں اس بوڑی عورت نے عبدالکریم کا شکریادہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ وہ اس کا یہ احسان مرنے کے بعد بھی ہمیشہ یاد رکھے گی کیونکہ جہاں پر اس کو اپنے مرنے پر چھوڑ کر چلے گئے تھے اس کی بیٹوں نے کبھی آ کر اس کا حال تک نہیں پوچھا تھا ایسے میں اس نے اس کا ساتھ دیا اور اس کی وجہ سے اس کی سب سے بڑی خواہش بھی پوری ہوئی اور وہ اس احسان کا بدلہ تو نہیں چکا سکتی ہے لیکن وہ اپنی ساری دولت اور جائدات اس کے نام پر کر کے جاتی ہے اور اس کے تمام کاغذات علماری میں رکھے ہوئے ہیں یہ پڑھ کر وہ لڑکا بہت حیران ہوا اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے پھر اس نے آنسو کے ساتھ میں علماری کو کھولا تو اس کو ایک فائل ملی جس میں بہت سارے کاغذات تھے وہ لڑکا نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنی دولت مند ہے وہ تو اس کو گریب سمجھ رہا تھا جب اس نے کاغذ دیکھے تو اس کو پتا چلا کہ ساحل سمندر کے کنارے پر اس کا ایک گھر ہے جس کو کہ اس نے اس کے نام کر دیا ہے یہ دیکھ کر لڑکے کو بہت دکھ ہوا اور وہ رونے لگا اور سوچنے لگا کہ اس نے بڑی عورت کا خیال کیوں نہیں رکھا اس نے دو سالوں تک کبھی بھی اس کا حال چال نہیں پوچھا خیر دوستو اس کے بعد عبدالکریم ساحل سمندر کے پاس اپنے گھر میں پہنچا تو اس کو دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی اتنی زیادہ دولت ہے اور اس طرح اللہ کے کرم سے اس کو مل جائے گی تو اس کے بعد پھر اس نے پتا کیا تو اسے معلوم چلا کہ اس کے اس گھر کی قیمت تین ملین ریال ہے اللہ نے عبدالکریم کو اس بڑی عورت کی نیک خواہش کو پورا کرنے کے لیے یہ انام دیا تھا لیکن ساتھ ہی یہ لڑکا زندگی بھر اس بات سے دکھی اور پریشان تھا کہ اس نے اس بڑی عورت کا خیال کیوں نہیں رکھا بے شک دوستو اللہ ایسی نیکی کا بدلہ ضرور عطا کرتا ہے یعنی کہ جس میں کوئی لالچ اور خودگرزی نہ ہو کیونکہ اللہ ایسی نیکی کا انام ضرور عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین